میں نے اردو پڑھنا نہیں آن دی عرفان شاہ کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے آئے گئی اردو پڑھنا ایدو عثمان بھائی نظر لائی آگئی اور ڈاکٹر صاحب کے موقف کے بارے میں کیا کہنا چاہیے ایسا منگلے دی لبنے چوڑے اکیڑے جواب نے لبنے چوڑے اکیڑی ہیں باتا اسا اس مسئلے دے وچ خطائی اجتہادی دے حوالے دینا سجدنا صدیق اکبر سیاستی دوحانی طور پہلا خلیفہ باندے موقف دینار افضل خلق بعد الرسول سجدنا صدیق اکبر دے موقف کون دینار حضرت امیر معاویہ دجرہ غستاخے اور جانمی کتیاں بچوں کتا ہے اسی کس تحقیق اس موقف دینار ڈاکٹر صاحب دینار ایک ایک گالے دو ہی گالے عرفان شاہ نہ ساڑا کوئی ویہر کوئی نہیں اسی نارے مارے سنیوں نے شیر پالا عرفان شاہ بکھی آلا ساڑے گالے ہڈے ہڈے پھوٹو وندے سن اسا سید عرفان شاہ ان تیرہ سن کے سن فکر رزان سنی وہی مسئل کی گا چھوٹھا ترابدی لانت اسا نکے نکے نالے گوانڈی آسے لیکن جنہ لوکن ہوں انہوں نے میں کہا دی اے بندہ یہ سامنے سے آپ نے دگال کرنے اے بندہ حضرت امیری معاویہ کا ہستاخ ہے یہ جہنمی کتوں میں سے کتہ ہے اس کا بات بھی ایسے ہے یہ بھی ایسے اس کا دادا بھی ایسے کہ نارے کچھ دہرے ہیں تو باہد ہو تم میں نارے ہاتھ میں چمی آواں اے میریاں تریفاں میں اے دیاں تریفاں کال یہ جہنمی کتوں میں سے کتہ تھا سیدنان صدیق اکبر حیرہ وہی ہے تو کہتا ہے لوگوں حاجی ہو نمازی ہو صوفی ہو سید ہو غیر سید ہو جو حضرت امیر مواضیہ کا اپنے سینے میں بغد رکھتا ہے نہ وہ پیر ہے نہ وہ مول بھی ہے وہ جہانمی پتہ میں سے یہ پتہ تو ہو سکتا ہے وہ سنینوں کا نہ امام ہو سکتا ہے نہ پیر ہو سکتا ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے عدوب کے سینے میں بغا رہے ہیں کسی اشادہ تھی کبھا رہے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر داتا صاحب بھی اسے چھتر دکھا دیتے ہیں چالوں پر رہا کامنے شاہد جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں نوجوانوں کی تھڑکن تھا ارفان شاہ اور پیر کی تھڑکن تھا ارفان شاہ گلی گلی یہ نعرہ تھا زنیو کا شینسا آج کیا ہو رہا ہے آج شینسا نہیں آج ایران سا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں اے در بدر جو ہی خار پھرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کھنے اس گلی کا گدا ہوں میں اور جس میں مانتے دار دار پھرتے ہیں سبحان اللہ مصدقہ بھی مولا علی فرمین دن جنہیں تصدیق کیتی ہے صدیق اکبر پیرے بھی پوچھے صاحب تو وڈا ہے امام جلال الدین سے ہوتی لکھیا ہے آتھاری کے خلافہ مولا علی جمعہ پہ پڑھن دے اور پوچھے صاحب تو وڈا بہادر کہوں نے لوگ کہا کیا تو سیئے فرمایا ہم میں ہیتے ہیں ایسا میں ہیتے اپنے جرمد مقابل لوگے ہو دینا ہی لڑا صاحب تو وڈا بہادر کہوں نے فرمایا تو سیئے ہو فرمایا میں انہوں سے نہ کہوں نے فرمایا سب سے بڑا جو بہادر ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے بخاری ویچ بھی ہے صاحب تو خیر والا ابو بکر صاحب تو بہادر بھی ابو بکر ہے طریقے خلافہ جدہ تے فتوہ جدہ عقیدت مولا علی دی مور ہوئے جدہ عقیدت مولا حالی دی مور ہوئے صدیق اکبر دی مور ہوئے بس صحابہ کی فکر کا نہ ہی فکر رضا کوئی نہیں نہیں آل حضرت نے صحابہ دی فکر بیان کی تھی پھر ساڑھیں ابابیاں نے احمد رضا دی فکر نو گلی گلی